موسیقی تو جنابِ عبراہیم عطا صاحب نے میزبانی کا ثبوت پیش گیا ہماری اس فیرس کے ایک ایسا نام جو اس وقت ہندوستان نہیں بلکہ پوری اردو دنیا کے مشاعروں کی کامیابی کی زمانت جنہیں سمجھا جاتا ہے عالمی شورت یافتہ شخصیت جنابِ ڈاکٹر ماجد دیوبندی صاحب یا تشریف لے آئے ہیں جنابِ ڈاکٹر ماجد دیوبندی صاحب یا تشریف لے آئے ہیں جنہیں اراغین کمیٹی نے صدارت کی ذمہ داری عطا کی ہے میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ ایک بار زردہ تعلیوں سے اس مشاعرے کے صدرِ محترم جنابِ ڈاکٹر ماجد دیوبندی صاحب کا استقبال فرمائے دوستو جنابِ ابراہیم عطا نے بڑی بیباکی سے سچائی کا ذکر کیا حق بیانی کی میری آواز کا پتھر نشانے سے نہیں چھوکا میری آواز کا پتھر نشانے سے نہیں چھوکا میں ظالم کو کبھی ظالم بتانے سے نہیں چھوکا محترم راجیب جی ساتف صاحب محترم پردنہ صاحب اور ڈاکٹر سنتوش طالف صاحب یہ ان تمام حضرات کی موجود کی میں آج کا یہ مشاعرہ منقب کیا گیا ہے میں ان سب حضرات اور آپ سب ہی حضرات سے اجازت چاہتے ہوئے ایک اور مقامی شاعر سے آپ کی ملاقات کرانا چاہوں گا اس کے بعد ہم ایک بڑی خوبصورت لبو لہجے کے میمان شاعر کا استقبال کریں گے مگر اس سے قبل جس مقامی شاعر سے آپ کی ملاقات کرانا چاہتا ہوں وہ شخصیت ہے جس کے مشورے اس محفل کو منقب کرنے میں بھی تسلیم کیے گئے اور جس کی پہچان صرف آپ کے قلم دوری یا دیگر جو علاقے ہیں وہاں تک نہیں بلکہ مہاراش سے علاوہ بھی جنہیں بڑی محبتوں سے جانا اور پہچانا جاتا ہے جناب اثر علی اثر صاحب مجھے پوری امید ہے کہ وہ اس محفل کے فضاؤں کو بھی اثر فرمائیں گے میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اپنے کلام سے نوازیں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ زوردہ تعلیوں سے اپنے مقامی شاعر کا استقبال کیجئے جناب اثر علی اثر مائک پر ایک مطلع اور ایک شیر آپ کے حوالے کرتا ہوں سمات فرمائیں کہ مطلع یوں کہا ہے کہ میری قسمت کا لگتا ہے کہ گردش میں ستارہ ہے کیا کہنے ہیں میری قسمت کا لگتا ہے کہ گردش میں ستارہ ہے جسے میں جیس سکتا تھا اسے بھی آج ہارا ہے کیا کہنے ہیں میری قسمت کا لگتا ہے کہ گردش میں ستارہ ہے جسے میں جیس سکتا تھا اسے بھی آج ہارا ہے اور یہ شیر کہ تیرے جلووں نے بخشی ہے میرے فن کو یہ ران آئی تیرے جلووں نے میرے فن کو بخشی ہے یہ ران آئی بھرا گیتوں میں رنگ میں نے تو غزلوں کو سوارا ہے بھرا گیتوں میں رنگ میں نے تو غزلوں کو سوارا ہے ایک مطلع اور چند شر دیکھئے کہ مطلع عرض کرتا ہوں کہ دیکھ ایسا نہ ہو برکت بھی اٹھا لی جائے دیکھ ایسا نہ ہو برکت بھی اٹھا لی جائے دیکھ ایسا نہ ہو برکت بھی اٹھا لی جائے گھر سے سائل نہ کبھی لوٹ کے خالی جائے اور یہ حسن مطلب کہ کوئی تدبیر تو ملنے کی نکالی جائے کوئی تدبیر تو ملنے کی نکالی جائے آج کی بات کبھی کلپیں نہ ٹالی جائے اور یہ شیر کہ جھوٹ کہنا بھی بری بات نہیں ہے کوئی جان بچتی ہے کسی کی تو بچا لی جائے جان بچتی ہے کسی کی تو بچا لی جائے اور غزل کا مختار سکرتا ہوں کہ گفتگو جب بھی کرو آپ بڑوں سے اتحر گفتگو جب بھی کرو آپ بڑوں سے اتحر نرم لہ جاہو نظر تھوڑی جھکا لی جائے نرم لہ جاہو نظر تھوڑی جھکا لی جائے